اسکیم شروع کرتی ہے تو کوئی دوسری حکومت آکے اس اسکیم کو ختم نہ کر دے اور اس کے جتنا بہت کام ہوا ہے اس اپنی جگہ پہ لیکن اس کو ذرا اور زیادہ کریں گے تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی پانچوں کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے وہ کسی سے اتحاد کریں یا نہ کریں گے ووٹ تو لوگوں نے دینا ہوتا ہے کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہر کینڈیڈیٹ مقالف دوست کے ساتھ بھی اپروچ کرتا ہے کہ جی ہماری بات سنو یہ کرتے رہیں گے اتحاد بھی بنتے رہتے ہیں اور سیاست اسی کا نام ہے یہاں سنائے ایک سو ستر پولیٹیکل پارٹی ہیں ایک سو ستر پولیٹیکل پارٹیز میں سے چند ہی پارٹیز ہیں جو پارلمانی قوت لے کر اسیمبلیوں میں پہنچتی ہیں ہماری صرف یہ استعداء ہوگی کہ ان اسیمبلیوں کی بھی عزت کرو اور جو لوگ اپنا اظہار خیال اور اظہار آزادی کے ساتھ کرتے ہیں اس میں پھر سے میں باور کرا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ ان سے بہت زیادہ تبقوات ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو پرمننٹلی حل کرو ہم بھی دنیا میں موں دکھانے کے قابل بنیں ہمارے ہمسائے ملک میں تین مہینے تک الیکشن چلتے ہیں اس کے بعد جا کے ریزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں اور وہاں سے ریجیکشن کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہمارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں مرکزی اور صوبائی ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں ایک ہی دن میں ان سے تقاضہ ہے ان سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسی ٹائم کے اندر ہر ایک کو اس کا ریزلٹ پتا چلے اپنی پولنگ اسٹیشن کو مضبوط کریں اس پولنگ اسٹیشن میں جہاں پریزائیڈنگ آفیسر اور دوسرے افسران ہوتے ہیں ان پر واش رکھی جائے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے وہ بیسیکلی ایک امیدوار کی حیثت سے پولنگ اسٹیشن میں آکے بیٹھتے ہیں پولنگ ایجنٹ کرائے کے نہیں ہوتے ان کو مضبوط کیا جائے اگر ان کو موبائل فون اندر لے جانا پڑے تو لے جائیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر حرکات کیا ہوتی ہیں ووٹ کے اوپر کسی کو کھڑا ہونے کا حق نہیں ہے ادھر صرف ووٹر ہی جائے ووٹ دینے وقت صرف ووٹر ہی جائے نہ اس کے اوپر کوئی آفیسر کھڑا ہو نہ کوئی پولنگ ایجنٹ کھڑا ہو یہ آرام سے اگر کریں گے ان سب کو ساتھ بٹھا کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی ان کو اسی وقت اگر سیٹیفیکیٹ دیا جائے اور اسی سیٹیفیکیٹ کی کاپی ریٹیننگ آفیسر کو دی جائے اس میں تفرقہ نہ ہو اس میں کنٹرادکشن نہ ہو کسی کو پیٹی اتھانے کی اجازت نہ ہو یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو پولنگ اسٹیشن مضبوط ہوں گے اور اسی پولنگ اسٹیشن سے ہی نتائج نکلتے ہیں ایسا نہ ہو کہ گنتی کے وقت میں جیسے دوزار اٹھارہ میں ہمیں دکھائی دیا پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ پولنگ ایجنٹ جیوار میں ایک چار پائی کھڑی ہے اس جیوار کے چار پائی کے پیچھے پولنگ ایجنٹ کو بٹھا دیا گیا کہ تم دور ہو کے بیٹھو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کی صورتال جب پولنگ اسٹیشن